اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مختلف بیماریوں کے اخوالے سے عدویہ ان کی قاس اور ان میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں ان پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس وقت آج ہم بات کریں گے ڈینل فیلیر پر پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا حرابی ہوتی ہے مریض کیا محسوس کرتا ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا علامات ہوتی ہیں کہ ہم اسے ڈینل فیلیر کا لیبل لگاتے ہیں یا اسے ڈینل فیلیر ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرہیز اس کی عدویات وغیرہ پہ بھی بات کی تھی اور فردر فردر ایک ایک لیکچر میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں جیسے پہلے ایکونایٹ پھر ایپل سویل فیقہ اور آج ہم جس دعا پہ بات کریں گے اس کا نام ہے ایپوسائنم دوستو ایپوسائنم بلکل ایپل سویل فیقہ کی ہی طرح رتوبتی جلیوں پہ اسانداز ہوتی ہے اور وہاں پہ پانی کو اکٹھا کرتی ہے یعنی اوڈیما پیدا کرتی ہے پانی جسم میں زیادہ بقدار میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسے عام زبان میں اس سلسکار بھی کہتے ہیں اور یہ مختلف حصوں پہ اس کا ایکشن ہوتا ہے جیسے پھرپڑوں کی جلیوں میں پانی کا جمع ہو جانا دماغ کی جلیوں میں پانی کا جمع ہو جانا اور اسی طرح سے پیٹ میں پانی کا جمع ہو جانا یا جسم میں جہاں جہاں بھی رتوبتی جلیوں ہیں وہاں پر پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ایپوسائنم میں چونکہ اس کے ساتھ پشاک کی تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ گردے کا اخراج پشاک خارج کرنے کا نظام کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں پر اڈیمہ ہو جاتا ہے جسے ہم ایپوسویل فیکہ یا ایپوسائنم سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ایپوسویل فیکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مریض گرمی سے اگریویٹ کرتا ہے جبکہ ایپوسائنم کا مریض گرمی سے ایمیلیڈیٹ ہوتا ہے یعنی ایسا مریض جس کی تکلیف گرمیوں میں بڑے گرم موسم میں بڑے اس کو ہم ایپوسویل فیکہ اور جس کی تکلیف سردیوں میں کپڑا ہوتارنے سے یا تھنڈے موسم میں بڑے اسے ہم ایپوسائنم دے سکتے ہیں دوستو ایپوسائنم میں گرمی کے ساتھ ساتھ میدے کا فیل بھی متاثر ہوتا ہے اسے عام طرح پر گنودگی اور بہوشی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ سانس کی تنگی بھی پائی جاتی ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر مریض جو رینر فیلی کے مریض ہوتے ہیں ان کو خون کی کمی واقعہ ہوتی ہے اور خون کی کمی واقعہ ہونے کی ویڈا سے اکثر سانس کی تکلیف یا تنگیت نفس سے مبتلا ہوتے ہیں تو دوستو ایسا مریض جو جس میں پشاپ کی مقدار کم ہو اور جسم پر سیلنگ ہو اوڈیما ہو اور ساتھ بے ہوشی یا گنودگی بہت زیادہ پائی جائے پشاپ کرنے کے بعد پشاپ کی نالی میں جلن ہو تو یہ اپوسائنم کینریس کی ایک بہت بڑی علامت ہے اس علامت پہ ہم مریض کو رینر فیلیر سے نکال سکتے ہیں اس کی سیم علامات اپسورفی کا اور دوسری طرف اپوسائنم ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے بھی ہم مہمیپیتھی میں کسی بھی مرز کا علاج کرتے ہیں تو اصل میں مرز کا نہیں مریض کا علاج کیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی علامات کی بنا پر ہماری دعا تبدیل ہوتی ہے یہ نہیں کہ اگر سیلنگ ہوئی پشاپ کم ہوا تو ہم فوراں اپل سفل فکہ دے دیں جب تک ہم یہ ڈائیگنوز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس کا مریض سرزی سے اگریویٹ کرتا ہے یا اس کا مریض گرمی سے اگریویٹ کرتا ہے تو ہمیں درست دعا تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا پشاپ گدلے رنگ کا ہوتا ہے کم مقدار میں ہوتا ہے جسم پر سیلنگ ہوتی ہے اور وہ سیلنگ ہاتھ سے اگر دبائیں تو وہاں پر گڑا پڑ جاتا ہے اور ساتھ میدے کی تک لیف ہوتی ہے تو ایپو سائنم کینہ ریس یہ کنفرم دعا ہوتی ہے لیکن دوستو کوشش کریں کہ علامات کے مطابق جب ہم دعا کی سیلیکشن کرتے ہیں یعنی کہ ٹوٹالٹی آف سیمٹم پہ تو پھر چھوٹی طاقت دینا مریض کے لیے اور معالج کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہومیپیتھی میں علامات کا علاج کیا جاتا ہے یا وائٹل فورس یا کاز بیس کا علاج کیا جاتا ہے تو اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے علاج کوئت حیات کا کرنا ہوتا ہے کوئت حیات کو راہ راست پا لانا ہوتا ہے تو اس لیے ہماری عدویات اصل میں وائٹل فورس پہ اثر اداز ہو کر اس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنا نظام درست کریں تو دوستو پیغام رسانی ایک ہی پیغام ہو لیکن جامعہ ہو تا کہ قوت حیات اس سے متاثر ہو کر انسانی جسم کی باگ دور سنبھال سکے نہ کہ چھوٹی پیٹنسی اور بار بار ریپیٹ کر کے ہم اپنا اور مریض دونوں کا ٹائم بیسٹ کرتے ہیں اگر علامات کے مطابق پیٹنسی کی سیلیکشن کی گئی ہو تو ایک دو یا تین ڈوز میں جو کے وقفے وقفے سے دھرائی جاتی ہیں مریض بلکل سیسی اب ہو جاتا ہے دوستو یہاں چلتے چلتے ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ رینر فیلیر کے مریض سب سے زیادہ ہون کی کمی کا شکار ہوتا ہے اسے انیمی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گردے مزید ویک سے ویک تر ہوتے جاتے ہیں کیونکہ گردوں کو پروپر آکسیجن اور ہون مہیا نہیں ہوتا جس کی وجہ مریض کا بار بار ڈیلسس ہونا ہے اگر فرض کیا کوئی مریض وقتی طور پر ڈیلسس کروا بھی رہا ہے اور کمی ہون کا شکار ہے تو آپ ساتھ ساتھ جو بھی علامات کے مطابق دعا آتی ہے اسے دے سکتے ہیں لیکن کمی ہون کے لیے ایک ٹمچہ گلیسرین پیور خالص گلیسرین اور آدھا نبو لیمن لیمن کا جوس دونوں کو مکس کر کے آدھا کا پانی میں ڈال کر صبح اور شام استعمال کریں اور آپ دیکھیں کہ ہفتہ پندرہ دن کے اندر اندر اس کے مریض کی خون کی کمی پوری ہونے شروع ہو جائے گی اور جب خون کی کمی پوری ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ مریض تنگی 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 سے بھی باہر آ رہا ہے اور گردوں کو پراپر آکسیجن ملنے سے گردوں کو پراپر خون کی سپلائی ہونے کی وجہ سے گردے آئس 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 کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیپیتی ڈاکٹر دعا دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ کچھ پتھالیجکل سنٹرم ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض اور ڈاکٹر دونوں پرشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے گو کے مریض پہلے سے بہتر نظر آتا ہے لیکن پتھالیجکل نشن اس کی تکلیف دے ہوتی ہے تو دوستو اگر ڈینر فیلیر کے مریض کو خون کی کمی کے مریض کو آپ گلیسرین اور لیمن جوس پانے میں مکس کھا کے صبح اور شام استعمال کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی وہ صحت کی طرف واپس آ جاتا ہے اور خون کی کمی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجاز ساتھ ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے با ملقات 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 گ ملقات گ ملقات ملقات ه Rim